سرکار کے چار سال آج پورے ہو گئے ہیں اور یہ چار سال کیسے رہے اس کو دیس کی جنتہ میں بھوکتا ہے چار سال کو اگر ہم لوگ دیس کے وقاس کی درستی سے دیکھیں دیس کی انتی کی درستی سے دیکھیں تو چار سالوں میں دیس کنگال ہوا ہے تو موڈی جی کے چار سال اور دیس ہو گیا ہے کنگال یہ ماننا ہے اماغنی پارٹی کا کیونکہ جتنے فیصلے اس سرکار نے کیے وہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے جنگ گروہ بھی فیصلے کیے اور جو کچھ بھی وعدے انہوں نے اپنے چناؤں میں کیے ایک بھی وعدہ جمین پر پورا کرنے کا کام نہیں کیا کہا تھا دو کرون روجگار دیں گے یواؤں کو دیس کا یواؤں روجگار خوج رہا ہے کہا تھا کسان کو فصل کا ڈیڑھ گنا دام دیں گے کسان آج تک ڈیڑھ گنا دام کے لئے ترس رہا ہے ڈیڑھ گنا دام تو چھوڑیے دو روپے کلو ایک روپے کلو اس کو اپنا لہسن بیچنا پڑا ہے منصور کی منڈی میں اور وہاں پر اس کو اپنی جان گوانی پڑھ رہی ہے اس کے آلو سر جاتے ہیں سرکو پر فیک کر چلا جاتا ہے اس کو بدلے میں موت مل رہی ہے ڈیڑھ گنا دام تو بہت دور کی بات ہے دام مانگنے جاتا ہے تو اس کو گولی ملتی ہے کہا تھا پنگرہ لاکھ روپے ہر خاتے میں دیں گے نوڑ بندی لاغو کر کے جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ بھی جمع کر آنے کہاں کی مہیلاؤں کو سرکشہ دیں گے یہ سرکار مہیلہ سرکشہ کے نام پر پندرہ پیسے پرتی دن ایک مہیلہ بھی سرکشہ پر خرچ کرتی ہے یہ اپنے بجٹ میں پراؤڈان کیا ہے تو ہر ورد کو دکھی کرنے کا کام ہر ورد کو نیراز کرنے کا کام اور چار سالوں میں اس دیش کی جنتہ کو کنگال کرنے کا کام نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے ہاں خوش کون ہوئے وکاس کس کا ہوا انتی کس کی ہوئی ترقی کس کی ہوئی اگر اس کا ہم آقلن کریں گے تو نسچک روپ سے دیش کے چند اُدیوگ پتیوں کی چاندی ہے اس راج کے اندر اڈانی ہوں امبانی ہوں بڑے بڑے پونجی پتی ہوں لاکھوں کروڑ روپے کا کرجہ جنتہ کی گاری کمائی کے پیسے کا لے کر لوٹ کر ہندوستان چھوڑ کر ایک کے بعد دوسرا پونجی پتی بھاگ رہا ہے اور موڈی جی کی سرکار اسہائے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے نیرو موڈی کے بارے میں ہم سارے لوگ جانتے ہیں اکیس ہجار کروڑ روپے دیش کا لوٹ کر چلا گیا للکھ موڈی کے بارے میں جانتے ہیں ہجاروں کروڑ لوٹ کر ویڈیس میں بیٹھا ہوا ہے ویڈی مالیہ نو ہجار کروڑ روپے کا کرجہ لے کر ویڈیس میں ایسو آرام کی جندگی بتا رہا ہے تو موڈی جی کی سرکار کہتی ہے نو ہجار کا کرجہ لوگے تو کالر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور نو ہجار کروڑ کا کرجہ لوگے تو تم کو لندن پہنچا دیا جائے گا جہاد سے بھیجا جائے گا اور ایک تیس ہجار کروڑ کا لوگے تو بغل میں فوٹو بھی کھچوانے کا موقع نریندر موڈی جی آپ کو دیں گے یہ سرکار کا سندیس ہے تو جن ویروڈی سرکار ایک چار سالوں میں جنتہ کو نراث کرنے والی سرکار مہنگائی کی مار روکنے کی بات آپ یہ سرکار کہتی تھی جی ایس ٹی کا ویروڈ کرتی تھی ریٹیل میں ایف ڈی آئی کا ویروڈ کرتی تھی آدھار کارڈ کا ویروڈ کرتی تھی جن جن نیتیوں کا ویروڈ آپ نے یو پی سرکار میں کیا انہی ساری نیتیوں کو آپ نے لاغو کر دیا آپ نے جی ایس ٹی کا ویروڈ کیا آپ نے جی ایس ٹی لاغو کر دی آپ نے کہا ریٹیل میں ایف ڈی آئی نہیں ہونی چاہیے سو پرتیسط آپ ریٹیل میں ایف ڈی آئی لے کر آگئے آپ نے آدھار کارڈ کا ویروڈ کیا آدھار کارڈ کے لیے آپ کی سرکار دن رات اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کیسے آدھار کارڈ کا نیم ساری بیوستہ میں لاغو ہو جائے تو جو جو فیصلے آپ نے پچھلے چار ورسوں میں لیے ہیں وہ جنتہ کے اس دیس کے ہیتوں کے بریت ہیں اور دیس کی ارث بیوستہ کو چونپٹ کرنے والے فیصلے ہیں دیس کی ارث بیوستہ کو گرد میں پہنچانے والے فیصلے ہیں اور جس کے کارن اس سمیں پورا دیس رو رہا ہے وہ ہے پیٹرول اور ڈیجل کا ڈام پچاسی روپے لیٹر پیٹرول اور پچھتر روپے لیٹر دیجل اس دیس کے اندر بکرا ہے جس کی کلپنا بھی میرے خیال سے کسی نے نہیں کی ہوگی اور اس کے بارے میں ترک یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ انتراسٹی مارکٹ کے ساتھ لنک ہے دیجل اور پیٹرول کا ڈام اس لیے دیجل اور پیٹرول کا ڈام جب جب انتراسٹی مارکٹ میں بڑھتا اور گھڑتا ہے اس کے حساب سے ہندوستان کے اندر بڑھتا اور گھڑتا ہے جبکہ یہ بات پوری طرح سے جھوٹ اور غلط ہے ایک ادار میں دینا چاہوں گا پچھلے بیس دنوں تک کرناٹک کا جب تک چناؤ رہا تب تک دیجل اور پیٹرول کے ڈام میں کوئی پریورتن نہیں ہوا اور جیسے ہی کرناٹک کا چناؤ ختم ہو جاتا ہے ویسے ہی دیجل کا ڈام دو روپے دو روپے کے قریب دیجل اور پیٹرول کا ڈام بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کی انتراسٹی مارکٹ والی دلیل کہ اس سے جڑا ہوا ہے دیجل پیٹرول کا ڈام یہ پوری طریقے سے غلط ہے بلکہ یہ ایک راجنیتی کے اکشاہ سکتی سرکار میں نہیں ہے ایک مہندائی روکنے کی سوچ اور پہل اس سرکار کے اندر نہیں ہے اسی لیے دو ہزار چودہ مئی کے اندر جو دیش میں ایک سائز ڈیوٹی تھی نو روپے تھی پیٹرول کے اوپر وہ ابھی بڑھ کر انیس روپے انتالیس پیسے پیٹرول کے اوپر پر لیٹر ایک سائز ڈیوٹی ہو گئی ہے لگ بڑھ دو سو اگیارہ پرتیسک پیٹرول میں ایک سائز ڈیوٹی کی بڑھوتری سرکار نے کی ہے اسی پرکار سے دو ہزار چودہ میں ڈیجل کی جو ایک سائز ڈیوٹی تھی وہ تین دسملوں چھہالیس پیسے پر لیٹر تھی وہ بڑھ کر مئی دو ہزار اٹھارہ میں پندرہ روپے تائیتیس پیسے پر لیٹر ہو گئی یعنی ڈیجل کے اوپر لگ بھر ساڑھے چار سو پرتیسک آپ نے ایک سائز ڈیوٹی میں بڑھوتری کی ہے دو ہزار چودہ کی تلنا میں اس سرکار نے دو سو یارہ پرتیسک بڑھوتری پیٹرول کے داموں پر ایک سائز ڈیوٹی میں کی ہے اور اسی طریقے سے لگ بھر سارے چار سو پرتیسک ایک سائز ڈیوٹی میں بڑھوتری ڈیجل کے دام پر کی ہے اسی لیے آپ دیکھئے ہم ہر بات میں پڑھوسیوں سے سندھرز کرنے کی لڑنے کی ان سے آگے جانے کی بات کرتے ہیں نشطر روپ سے پیٹرول اور ڈیجل کے دام میں بھی ہم لوگ اپنے پڑوسی دے دیں